اچھ سری حسنین مسودی جی بہت شکریہ جناب جناب آج بابا ایک اوم شہری کشمیر شیخ مدوبلا کا جو ہم یہ پیداش ہے اجازت دیجئے کہ میں ان کو خراج جیتیت پیش کروں جناب سرداری سرداری عوام کا حق ہے ہندو مسلم سکتیات و لینڈ ٹوٹیلر جیسے سلوگن ان کے ہیں کیونکہ جو آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ابھی بیگتیار طبقے سے ہیں ان کو باگتیار بنانے کی جو بات ہم کرتے ہیں تو ان کو ضرور ہم یاد کریں گے کیونکہ جو بھی جمہ کشمیر کے لئے سوشل جسس پروگرام کو چلانے کے لئے جو کام کیا وہ سارے برسگیر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جناب جب پہلے میں آؤں گا جناب جمہ کشمیر ریزرویشن ایمیڈمنٹ ایک جناب یہ ایکٹ میں سیدھے سیدھے پانچ اگست دوزار انیس کے فیصلوں پر لیتا ہے کیوں کیونکہ پانچ اگست دوزار انیس کے فیصلوں کو مارکٹ کیا گیا ایک کے بعد ایک منطری نے کہا ایک کے بعد ایک لیڈر نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا سٹو نہیں ہے یہ کوئی ریزرویشن نہیں کچھ نہیں وہاں پر سب پجھتے تھے کوئی ایسی کی کوئی بات نہیں یہ جو ایکٹ ہے دوزار تین کا جس ایکٹ میں آج آپ ترمیم کر رہے ہیں یہ دوزار تین کا ہے دوزار تین میں یہ سارا ریزرویشن دیا گیا تھا تو آج آپ اس کا صرف ترمیم کر رہے ہیں تو یہ پہلے جانے کی ضرورت ہے جو مارکٹ کیا گیا دوزار انیس کے فیصلے وہ سارا غلط تھا اور جو یہ ایک کے بعد ایک وزیر نے جو یہاں کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا کوئی ترقی نہیں تھی وہ سارا بلکل ایک فریب تھا ایک جوٹ تھا مسلیڑ کیا گا کنٹری کو اس سے آج اس کی تائید ہوتی ہے تو جناب دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم سٹیٹ جو لیجسلیچر ہے جمعہ کشمیر کا لیجسلیچر ہے اس کے اکتیارات کا استعمال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ قانون تو جمعہ کشمیر کے لیجسلیچر کا بنایا ہوا نا اس کا سنشودن اس کی ترمیم تو وہی کرے گا یہ کیوں ہم کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کس اکتیار کے تحت کر رہے ہیں جناب یہ ہم کر رہے ہیں اس کا اپیوک کر کے اس کا استعمال کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ یہاں یہ ترمیم کریں گے جناب مجھے کہیے کہ ایک فنڈمنٹل کوسچن ہے ارگوزنشن ایکٹ جو ہے اس کو چلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے اپنی بحث تمام کی آپ نے بھی اپنی بحث تمام کی وہاں آپ کے جو اٹوری جنرل تھے انہوں نے بحث کی سولسٹر جنرل تھے انہوں نے بحث کی ہم نے پورا اپنا یہ پکش رکھا یہ کیسے ریوارشن ایکٹ جو ہے وہ آئین کے منافعے آئین کو یہ ورود میں بنایا گیا ہے کیسے آئین کو رونتے ہوئے بنایا گیا جناب اگر وہاں پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے تو کیا یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے کہ آپ اسی قانون کا پریوک کرے اسی قانون کا استعمال کرے جو سپریم کورٹ نے ریزرر کیا فیصلہ سارے دلائل سن کے ہم نے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ کو آرٹیکل تین کے تحت آرٹیکل ون کے تحت آپ کو سٹیٹ کے دو حصے کرنے کا فراغمنٹ کرنے کا یوٹیز میں ڈیوائیڈ کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور یہ آپ نے آئین کو رونت کر کیا تو اگر جناب اگر جناب اگر جناب ٹاپ کورٹ کے پاس معاملہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اس کا انتظار گئے میں کنٹنٹ پر نہیں ہوں میں تریکہ کار پر ہوں یہ نہیں کہ جس جاتی کو یا جس جو ہمارا جو حصہ ہے سیگمنٹ ہے اس کو باکتیار نہیں بنانا چاہیے میں نے پہلے حوالہ دیا باوائی قوم کا کہ انہوں نے کئی سے سوشل جس پرومتر تک چونتیس لاکھ قرال زمین ٹرانسفر کیا اور اس میں سیونٹی پرسنٹ ڈاکٹر جتنزل سی جی میری بلکل تعاید کریں گے جمعوں میں ایسی ایس کو گیا دیکھیں بات یہ ہے ایک مول منتر ہے ہمارا برو وشواہ سے آئین پر تو آئین کو رودہ جا رہا ہے کئی سے آپ کر رہے ہیں انتظار کیجئے سپرین کورٹ فیصلہ دے گا کچھ دنوں کا انتظار ہوگا وہاں سے فیصلہ آئے گا اس کے بات کرنا چاہیے تھا یہاں پر وعدہ کیا گیا سیٹیٹ کو رسٹور کیا جائے گا چھ سال سے انتظار کر رہے ہیں دس سال سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں آپ خود سے جواب پوچھیں آپ کے ایک ذمہ داری ہے کونشورل ابلگیشن جو پاسترٹی کے لئے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں آپ جو آپ نے یہاں پر وعدہ دیکھئے ان کی تقذیب کر رہے ہیں تو جناب ہر ایک وہ اس کا حق مننا چاہے اس کے خلاف ہم نہیں ہیں لیکن آپ کہیے گا کہ آپ کس اکتیار کا استعمال کریں دوسری بات ہے نیجی پانچ اگز کے بعد سب ٹھیک ہو گیا اگر سب ٹھیک ہو گیا یہ کیا بات ہے آپ خود سے سوال پوچھیں دس سال کے بعد بھی وہاں کوئی الیکشن میں ہونے کی حمد نہیں ہو رہی ہے آپ کو آپ کے یوہل بیز کی الیکشن بھی نہیں کی پنچیاز بھی ختم کر دی کیا جب ہمارے پردار منطری پیرس میں کہتے ہیں کہ سیکورٹی کانسل کا کیا ماتو ہے جب اس کی سب سے بڑی جمہوری تو اس کا حصہ نہیں ہے اس کا ملب ہے ہمارے بردیش کے ساتھ ہم اس کی تاہید کرتے لیکن وہ کیسے کہتے ہیں مدرہ دموکریسی ہے انڈیا جب ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو دس سال سے کوئی حق ہی نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے جناب دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا اگر سب آپ بات کرتے ہیں جمہوری کشن کا معاملہ ہے اگر سب ٹھیک ہے اگر سب ٹھیک ہے تو جناب آپ جی ٹوئنٹی میں ہیں آپ جی ٹوئنٹی میں ہیں وہاں کے جو آئے تھے ان کو داشیگام کیوں نہیں لے سکے گلماری کیوں نہیں لے سکے آپ کہیے آپ ایمبیزیٹرز کو لائے لیکن آپ کی حمد نہیں گلمار لے رکھی داشیگام دوسری بات یہ ہے جاؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھرہ بند ہو گیا پتھرہ بند ہو گیا چلے چھیک ہے لیکن یہ ہائیبرٹ ملٹیڈ کی نئی چیز کس کی پڑا ہے یہ آپ کے سیکیورٹی فورس ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں سارا سادن سن لے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے درمان بیٹھے ہیں ہائیبرٹ ملٹیڈز وہ کیا ہے ہائیبرٹ ملٹیڈ ہے جو اپنا کام کاش کرتا ہے اپنا سٹال ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے اپنی نوکری پر بیٹھا ہے لیکن ہائیبرٹ ملٹیڈ ہے اس کے جیب میں یا کہیں پر کوئی ہتھیار ہے جب اس کو سندیشہ ملے گا اس کو ہدایت ہوگی وہ کرے کوئی اپنا کام کرے گا یہ یہ دکان پر ہوا ہمارے پولیس آفصر پر گولی جلائی گئی یہی ابھی ٹنگ مار گئی گیا ایک پولیس آفصر کو شہید کیا گیا اور ابھی جیسے کہ سپریہ جی نے ذکر کیا کوکر ناغ میں وہ در انداغ کے ساتھ والا علاقہ ہے کوکر ناغ میں ہمارے کمانڈ گوپ سے چلے گئی اور آپ کا اپنا اعتراف ہے کہ یہ وہاں کا جو کشمیر کا ہے وہاں سے ہی کوئی نفجوان تھا تو جناب جو آپ بیچ رہے ہیں دیش کو سب نورمل ہے نورمل سی نیریٹیو بنا رہے ہیں کلٹ کلٹر پروگرامز کے بنیاز پر کچھ ایویلٹس کی بنیاز پر جہاں سے آپ برمک کریں دیش کو آپ کی ذمہ داری ہے دیش کو وہ کہیں جو سچ ہے تو جناب تو جناب یہ رہی یہ بات اگر آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہاری میں نے سنا یہاں پر منتری سے کہہ رہے تھے نہ کوئی جونیل جسٹس ایکٹ ہے نہ کوئی ریزرویشن ہے نہ کوئی ایسیز کے لیے ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ سیونٹی پرسنٹ آف جو لوگ تھے ایسیز تھے ان کو لائنٹ و ٹیلر پروگرام کے دائد چھیر کشمیر کے زمین فران کی تو یہ ایک بات دوسری بات ہے یہ رہی بات جناب آپ کی جو ریزرویشن ایکٹ کی آپ لے رہے ہیں سر کا جو جمہ کشمیر کے لجسلیچر کا اکتھیار ہے وہ استعمال کریں ایک آئیس ایک آنون کے اطاعت استعمال کریں جو اس وقت جس کے چلنج کیا گیا ہے وہ کونشنل مورلٹی جو ہے کونشنل پروپرائیٹی ہے وہ آپ پر لازم کرتی ہے آپ سپریم کورٹ لحاظ کریں سپریم کورٹ کا احترام کریں سپریم کورٹ جب تک کوئی فیصلہ نہیں دے تب تو کوئی کام نہ کریں اس آنون کو عملہ نہیں کریں یہ ہوگی جناب جہاں تک ریزرویشن ایکٹی پر اب یہ کہیے اسمبلی کہیں نہیں آپ کریں میں کروں گا ہم کریں جی ریزرویشن جناب ریزرویشن کے جو کنٹنٹ ہے بلکہ وہ تو الگ بات ہے لیکن آپ کس چیز کا استعمال کر کے یہ ریزرویشن کر رہے ہیں جناب کہیں پر اسمبلی ہے نہیں آپ کہتے دو سٹیٹے رکھیں گے جو ہمارے کشمیر مائیگرنس ہیں اور ایک رکھیں پیوکے جو ہمارے مائکسی مائیگرنس ہیں جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو کیا جلد ہے کیا اجلت ہے اور مور سو جو ہی ہے وہی ہے پیر ایٹکٹ اور جو ہی ہے جو ہی ہے کائیٹ آب بیگ امیلیمیٹی ناو اس انڈر سکروریڈی بیوردہ ٹاپ کانشنل کوٹ آپ دکنٹے آپ امانتہ کسی کرتے ہیں سپنیم کورٹ کی کسی ہے اس کو خاتر میں نہیں لاتے ہیں سپنیم کورٹ کو یہ ہونا نہیں چاہیتا ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے تو دوسری بات ہے اب کس کو یہ اکتیار دیا جا رہا ہے آپ خود دیکھئے کس کو اکتیار دیا جا رہا ہے اکتیار دیا جا رہا ہے ایل جی کو وہ نومنٹ کیوں آپ ایل جی کو جو ایک نومنی ہے جو ایک اپوائنٹی ہے پریزیڈنٹ کے آپ اس کو کیسے اکتیار دیا رہے ہیں اگر آپ نے پہلے تو میں فنڈیمیٹل جو فنڈیمیٹل اس کا جو ہے فنڈیمیٹل جو ہے جو بنیادی ہے وہ بنیادی میں اس کو چلنج کرتا ہو بنیادی طور ان کے کنٹیکٹ پر نہیں بلکہ اس کے طریقے کار پر جو آپ اپنا اپنا جا رہے ہیں یا اپنا رہے ہیں تو اس پر میرا اعتراض ہے اس پر میرا بیروت ہے لیکن آپ وہ اب مطن پر بیچ آئیے کیوں دے گئے ایل جی کو ایل جی نومنیٹ کرے گا کس کے اہنے پر کرے گا خود اپنی مرضی ہے دیکھئے ہمارا جو ہے وہ اشارہ دکھا رہے ہیں مجھے کیا نام ہے تھاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے یہاں سے آ جائے گا سندیش یہاں سے سندیش کی بات ہے یہ تو وہاں کو جب آپ نومنیٹ کریں گے تو نومنیٹ میں ان کا جو رول ہوگا جو وہاں کے جو الیکٹر ٹریپنسر ہوں گے جب بھی سٹیر آپ جیسے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے جب لجلیجر بنی گا تو وہاں کا اس کے جو وہاں پر جو گورنمٹ ہے اس کی رکمبلٹر شفت ہوگا جیسے ہر جگہ ہوتا آپ یہ نہیں آپ اس بات کا بھی احترام کیجئے ہماری کوننشوٹ اسمبلی کا بنایا ہوا آئین ابھی نابض العمل ہے جس کے ساتھ گرتائی اللہ دوگرہ مرہوم تھے کرشن دیو سیٹھی تھے تو سردار بودھ سنگھ تھے کوشک بکولہ تھے کیا وہ کسی نے ابھی منسوک کیا وہ آئین خود سے سوال پوچھیں کیا آئین پارلیمنٹ کو آئین منسوک کرنے کا حق ہے اکتیار ہے نہیں ہے جب بات اٹھے گی تو اس آئین کے تحت بھی اکتیر یہ کار تھا کہ اگر انرپرزنٹ ایک سیگمنٹ ہو تو اس کی کیسے وہ کیسے ہم اس کی برپائی کریں اور اس آئین کو نہیں حکومت کا نہیں ہمارے جو صدری جمہوریہ ان کا اکتیار ہے وہ کیوں کو کوننشوٹ پاور ہے ایک کوننشوٹ پاور کے ایکزرسائز میں بنایا گیا ہے آئین اور اس آئین میں ہی لکھا یہ انٹیگرل پارٹ ہوگا جو مکشویر ملک کا تو آئین کسی نے ڈسابل تو نہیں کیا وہ تو وہیں پر موجود ہے کسی نے ابروگیٹ تو نہیں کیا آپ کا اکتیار نہیں تھا کسی ابروگیٹ کرتے تو جناب جن وعدوں پر ہم نے رشتہ جوڑا تھا ملک کے ساتھ یہ کی اندہانیوں پر ہم نے جوڑا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا احترام کیا جائے گا آپ کی شناس کا آپ کی قوانین کا آپ کا جو انٹرنل جو سسٹم ہے اس کا احترام کیا جائے گا انہی ہم نے ماتمہ گانجی کی ہندوستان کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا تھا یہاں پر ایک سکلرزم ہوگا سوشلزم ہوگا اور یہ مول منتر ہوگا ہماری سماج کا اور جب آپ اسی کی جواب کہتے کہ نہیں آپ نے اس کو اپنی اپلپ دی کہا اپنے اپنا جو پامی بھی کہا وہی تو ہار ہے آپ مجھے کہیے ایک سوال پر ہماری سیون سٹیٹس ہیں ہم کہتے نورٹیسٹ کی وہاں پر آپ کی پالسی ہے وہاں پر جو انسٹینٹی ہے وہ ویروہ ہے اس ویروہ کا آپ وہاں کی آٹونومی سٹنگزن کر کے آپ اس کا جواب دیئے مومنسٹر صاحب خود گئے وہاں اور کہا کہ میں اپھار لائیا ہوں وزیر ازم کی طرف سے آپ کے لئے منیپور کو کہا میں آپ کے لئے آئیل پی لائیا ہوں اندر لائن پرمیٹ تو جناب یہ کیا یہ کیا وجہ ہے کہ نورٹیسٹ کو وہاں کا جو تشدد ہے وہاں کی جو انسٹینٹی ہے وہاں کی جو انسٹینٹی ہے اس کو ایڈیس کرنے کے لئے وہاں کا جو انٹرنل جو انگی آٹونومی ہے وہ مستقم کر رہے ہیں آپ میں نہیں جا سکتا ہوں نورٹیسٹ جب تک مجھے پرمیٹ نہیں ہوگا انراکھاکر جی زمین نے کھری سکتا ہے بوڑو لائنڈ میں یا منیپور میں نہ میں کھرید سکتا ہوں جب تک وہاں کی اجازت نہ ہوں نہیں ہم نوکری کے لئے وہاں درخواست دے سکتے ہیں وہاں اگر آپ سٹنگ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے جمہو کشمیر میں آپ بالکل جمہو کشمیر میں آپ اس کو محروم ہی کر رہے ہیں یہ کیسا یہ کیسا اپروچ ہے یہ کیسا اپروچ ہے کہ جمہو کشمیر میں آپ کی کیا اس کی کیا وجہ ہے کیا تناسب کی وجہ سے کیسی اور وجہ سے اگر آپ اس پر آمادہ ہیں کہ ہم بوڑو لائنڈ دس دار سکیر کلومیٹر دیں گے جہاں پر آسام کے چیپ رسٹر کو زمین خریدنا کا حق نہیں ہم زمین خریدنے کا حق کیوں چھین رہے جمہو کے نوازی سے جمہو نوازی سے اکٹھواز سے اتنپور والے سے ریاستی والے سے کیوں چھین رہے ہیں اگر وہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنیپور والے میں کوئی نئی آئے گا زمین خریدنے کے لئے یہاں کہ ہم جس ہم پاور کر رہے ہیں جمہو والے کو جمہو نوازی کو کنچھ والے کو راجوری والے کو جمہو والے کو کیوں اس کی روزی روڈی چھین رہے تو جناب یہ سارے معاملے جو ہیں ان کی طرف آپ کو توجہ دینی ہو جائے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ نہیں افسر شاہی نہیں چلے گی اگر افسر شاہی کامیاب ہوتی تو پھر افسر ساری ملک میں چلے گی آپ کی جشن منا رہے ہیں پانچ رحاس تمہیں آپ کی کامیابی گئے وہ تو بہ بڑا اچھا جشن منانا آپ کا صحیح ہے لوگوں نے اپنا ایک ورڈک دیا اس کو کیوں سیلبریٹ آپ کر رہے ہیں لیکن جب جمہو کشمیر کلیس کنکل ہمارا ہی معاملہ ہے نا آپ کہتے ہیں دیش کا کراون ہے کشمیر بات سندے کا تو جمہو کشمیر میں کو ہی بے اگتیار جمہو کشمیر ناکریہ کیل دی جاری ہے جمہو کشمیر ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے ہم دیش کا حصہ ہے ہم دیش کے ساتھ دیش کے ساتھ رہے ہیں دیش کا دفاع کیا ہے لیکن جناب ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے جمہو کے نوجوان کے کچھ حقوق ہیں کشمیر کے نوجوان کے کچھ حقوق ہیں تو کیوں آپ دلکور آپ انسسٹ کر رہے ہیں جو اور کا اندف کیوں کہ آپ جمہو کشمیر کو ایک ربارٹری بنانا چاہتے ہیں پانچ سال کے پوسٹ شفت آگست 2019 کا دیکھئے واتہ ورن کیا ہے یہ خود ہے یہ صدن کے لئے جو یہاں کے آنے والنمبر سے خود ان کے لئے ایک پائیگام ہے آپ میں حمد نہیں ہو رہی ہے یہ الیکشن کر رہے الیکشن کرائیے وہاں کی جو بھی آئے گا وہ شبل لے گا آئی ان کا لیکن وہ نہیں کر آ رہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نورمال سی نیریٹو ایک بلد اپ کر رہے ہیں وہ نورمال سی نیریٹو کی دنیا کہاں پر ہے تو جناب جو بار 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 آپ کہتے ہیں ایک بڑے لیڈر کا آپ نام دے رہے سب کا ان کے لئے احترام ہے لیکن مجھے کہیے گا جس بڑے لیڈر کا نام میں نے پہلے بھی پانچ اگست کو بھی اس کا نام دیا تھا جس پر سارا آپ اٹھڑے ہوئے تھے راجدہ سنگھ جی بھی اور مرشاہ جی بھی اور مجھے لگتا ہے جو پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں کیا وہ نام کیا وہ خستی شامل نہیں تھی انیس سنتالیس کے فیصلوں کے ساتھ ایک بات ہے کیا وہ اپریل انیس سنتالیس کا انیس سنتالیس کا فیصلہ تھا انیس سنتالیس کے بارے میں کیا وہ سب سر و سمدی سے نہیں ہوا تھا اتفاق رائے سے نہیں ہوا تھا کانسیس سے نہیں ہوا تھا تو جناب جس جس دشاہ میں آپ جا رہے ہیں یہ ہمیں پچھلے پانچ سالوں میں اسی سال میں اب دیکھیں سب نمبر سے سپراہ جی نے ابھی یہاں پر ذکر کیا چھوٹی بات نہیں ہوتی کمانڈی آفسر کا مجھے لگتا کہ ریگلر جو وار ہوئے اس میں بھی آفسر کمانڈی کبھی نہیں ہوا ریگلر وار میں بھی آفسر کمانڈی ایجر تین کیپٹن میں بھی یہ تو پچھلے ہتوں کی بات ایک ڈی ایس پی ایک پولیس آفسر تو جناب بات یہ کہ جو آپ یہ راستہ جو آپ اکتہار کریں آپ پھوراں یہ الیکشن کا اعلان کیجئے الیکشن کرایئے سپریم کورٹ کا احترام کیجئے جب تک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آتا ہے مجھے لگتا یہ بورڈر سان کنٹیمٹ جو آپ جو آپ یوز کر رہے ہیں جب آپ یوز کر رہے ہیں اس قانون کیا جو انڈر سیکرورٹری ہے جو ایک انڈر کلاوڈ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آنا باقے ہے جب آپ اس قانون کو استعمال کرتے ہیں یہ سارے جو انٹرڈیوز کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تب تک اس افبان ملتا ہے سپریم کورٹ کی یہ ٹاپ ہمارا ہمیں فقر ہے سپریم کورٹ پر ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے ریفر کیے جاتے ہیں باقی دنیا میں لیکن آپ ہی اس کا افبان کر رہے ہیں ایک ایسا قانون جو ایڈمٹ کیا فارمل ہیرنگ کے لئے اپنے معروضات پیش گئے سالسلسللل نے اپنے معروضات پیش گئے انہوں نے دفاع کیا انہیں ڈیفرنٹ کیا نیجی ہونا چاہے ہم نے کہا نہیں بلکل کرتے بات یہ ہے کہ آپ آپ دیکھیں آپ پریمٹ کر رہے ہیں آپ دیجن پریمٹ کر رہے ہیں ایسے جب کوئی فیصلہ ہوگا جو آئے گا آپ دیکھیں لیٹس لیٹس ازیوم فارا وائل کال جو ہے لیٹس ازیوم فارا وائل کال فیصلہ آ جائے گا ریارنگٹ ایکٹ غلط تھا یہ ریارنگٹ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا آرٹکل تین کے پرود میں تھا جس میں کہیں ذکر نہیں کہ آپ سٹیٹ کو فریکمنٹ کر سکتے ہیں یہ پرود تھا آرٹکل ون کے جو کہتا انڈیا ایز یونی آف سٹیٹ آپ نے انڈیا ایونی آف سٹیٹ ایک سٹیٹ کی شراخ ہی ختم کی یہ دیکھیں جیسے ایک محلے میں دس گھر ہیں ہر ایک گھر ایک محلہ بناتا ہے ایک ہیپٹیشن بناتا ہے اس طرح یہ فیڈرل سسٹم ہے ہر ایک نے اکٹے کر کے اس کو فیڈرل سسٹم کو ایک نیشن بنایا جب ہمیں جمہو کشمیر کو آپ نے فریکمنٹ کیا دیوائیڈ کیا تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری شناک جو ایز ممبر اف درمز اف آرٹکل ون آپ تو خود آئیے صاحب سے رہے فور تو اللہ منسٹر ہے تو آپ کے لئے کیا یہ جب ایک ایک بیردی کی ایک گمبے کی ایک بیرد کی آپ شناکتی ختم کرتے ہیں کیا وہ لنگن نہیں ہے کیا وہ ویلیشن نہیں ہے کیا یہ ورود میں ہے آرٹکل ون کے اور جبکہ آرٹکل تین آپ کو اختیار یہی ہم نے بحث کی سپریم کورٹ کے سامنے اور بحث سنی گئی تو جناب یہ جو آپ جو راستہ آپ اپنا رہے ہیں ٹھاکر صاحب آپ تھوڑا سا تھوڑا سبر کی جنا تو جناب یہ سارا جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا جناب اس سے کوئی معامل سجیں کے نہیں ہم دیش کے ساتھ ہمیں دیش کے ساتھ رہے دیجے آپ ہمیں دیکھیں ابھی ذکر ہوا یہاں پر پاور کائسز کا ہمارے انش پیس کے ساتھ ہمارے اتنے پاور پرجکٹس جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا بوٹ تھا اس اگریمنٹ کا نام ہی تھا بی او او ٹ بوٹ یہ مطلب تھا آپ آپ بیلد اور آپ اپریٹ فر سن ٹائن ٹوئنٹی فائی ویرز آپ کلکتے ہیں کلکتے ہیں کلکتے ہیں آپ اس کو بھی نہیں مارے ہیں آپ دوسروں پر اہنکار کی بات آرہی ہیں یہاں اہنکار کام رہا ہی اور زیادہ رہا لیکن بات یہ ہے کہ میں میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا یہ کیسا ہوا یہ کیسا اپروچ کیسا اٹھ چوڑ ہے تو جناب میری یہی ہے بہت 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 شکریہ مجھے گنکروڈ کیجئے بڑے اچھی طریقے سے تو جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے پورا بہت دیا یہ کہنے کا جناب نماز بھی پڑی گئی تین مہینے سے اب دیکھیں جب ہم جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم جب ہم ذکر کر رہے ہیں نارمال سی کا ابھی سات جمعہ سے شریع نگر کی جانی مصدر نماز نہیں پڑی تو جناب آپ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑ دیا ہے یہ ہم یہ ہے آپ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور دیش کو گمراہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہم دیش کے ساتھ ہیں لیکن ٹھیک یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آپ ایک ایلان دیمکریسی مسوڈ جی کنکلوڈ کیجئے تو جناب کیونکہ یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے مجھے یہ بزارش ہے کہ چیئر پرسن صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں فلیکسیبیل دکھا ہے ہمیں ہی کہنے کہوں گا اور کہاں کہیں اس ہاؤس میں نہیں کہوں گا اپنی پیڑا تو اور کہاں کہوں گا تو یہ تک ابھی الیکسٹی کی بات کیجئے ابھی ہیلتھ کیر کی بات کیجئے سارا سارا جو مین پاور سیسٹم دیکھیں چند اے کلچر پروگرام سے سپورٹ سیوڈ نورمال سی نورمال سی نورمال سی روز رکھے روز رکھے روز رکھے تو یہاں وہ کیسے ہو جائے تو میری یہ آپ سے ازداد ہے کہ آپ تب تک آپ نہیں انسسٹ کیجئے تب تک جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہ جائے گا جو بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اس کے بعد دوسری دوسرا پڑا ہوگا اور کیا طریقہ ہوگا تو تب تک میں کنٹنٹ پر نہیں کنٹنٹ پر نہیں جو یہ ہے جو پریاز ہے ہم کہتے ہیں ہرے کو اختیار ملے ہرے کو با اختیار بنا جائے جو ابھی تک انڈر پلویج ہے جو ایڈ اپ دی کیو ہے اس کو بھی دیا جائے لیکن یہ طریقہ کار بلکل استعمالی دانک ہے انکونشن ہے اور کانشن روند کر کیا جائے تینکیو تینکیو بیری مچ انڈرک جی میں نے سببتیج میں بیچ میں روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک بات کہیں گئی کی چناؤ اور یہ کہا کیا ہوا دھارہ تین سو ستر پینتیسے کے ہٹانے کے بات میں دکھا کہہ سکتا ہوں on the floor of the house کہ جو ستر سال تک یہ لوگ نہیں کر پائے ایک تو پہلی بات انوچھے تین سو ستر پینتیسے کو ہٹایا بھی اور جب کوویڈ کا سمیہ تھا اس سمیہ بھی ڈی ڈی سی کے چناؤ کسی نے جمہو کشمیر میں کروائے تو یہ نریندر مہدی جی کی سرکار کی پردیبتہ تھی اور سفل چناؤ اگر پنچائتی راج کے نمائندوں کی بات کریں نا قبل چنے گئے مانینی پردھان مطری جی ان سے سوئے ملے بھی اور یہ سنشید بھی کیا کہ کشمیر کے گاؤں گاؤں تک وکاس بھی کیسے ہو اور یہ نہیں یہاں پر کہا گیا کہ اس پریوار کا بہت بڑا یوگدان ہے میں اس پہ نہیں جاتا میں کسی کو کم کرنے نہیں جاتا لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کا ہی نام بھول گئے جنہوں نے سائن کیا تھا کیا ان کا کوئی اس میں یوگدان نہیں ہوگا کیا سردار پٹیل جنہوں نے 553 ریاستوں کو بھارت میں جوڑ کر آج مجبوط بھارت کی نیو کسی نے رکھی ہے تو سردار واللہ بھائی پٹیل جی نے رکھی تھی جو کمیہ نہر جی کی گلتی کے کارن رہ گئی اس کو صدارنے کا کام اگر 5 6 اگست کو یہاں پر دیش کی سنصد میں کیا گیا تو نریندر موڈی جی کے دیش میں اس بھول کو صدارنے کا کام بھی بھارت کی سرکار نے اس سنصد نے اس سمیں کیا آپ نے ٹھیک کہا کسی بھی فوجی کے یا پولیس والے کے شادت پر ہم سب کو اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا آپ کو بھی ہوا لیکن اس سے سینکو کی بھی مرتی ہوئی شادت ہوئی تب تک تو آپ میں سے کوئی نہیں بولا دس سال آپ اس سرکار کا حصہ رہے ہمارے فوجی بھائی بولٹ پروف جیکٹ مانگتے رہے دس سال تک آپ خرید نہیں کر پائے شاید کمیشن کو ڈھونڈ رہے ہوں گے یہ نریندر کہ ہم لوگ یہاں پر کانون پاس نہیں کر سکتے اور کس کو حق دلانے کا کام کریں جس کو آپ نے حق نہیں دلایا ان کو حق بھی آج سرکار یہاں پر دلارے اور میں جن پریواروں کی بات کر رہے اگر آپ پچھلے کچھ پیپر پڑھیں گے دو چار سالوں کے تو اس میں دکھنے کو آئے گا کچھ بڑے بڑے پریواروں کو کسی بھی راجنی گھرانوں سے ہوں ان کو وہ جمینے دے دی گئی تھی ہماری سرکار آنے کے بعد وہ سرکار جمینے اب واپس سرکار کو دلائی گئی ہیں لیکن گریبوں سے ان کے حق نہیں چھینے گئے یہ ہماری سرکار نے انتیم بات کہ میں اپنی بات کو سمابت کر رہا ہوں آپ نے شوشمہ جی کو یاد کیا میں اتنا ہی کہوں گا جب یہ 13335 سے ہٹارنے کا کام ہوا تو مجھے آج بھی یاد شوشمہ جی نے پردھان منتری جی کو اور امیت بھائی کو دونوں کو بدھائی دی تھی وہ اتنی اتنی اتسک تھی اور فون میں تو ساکشی کیونکہ انہوں نے فون کیا میں اس کے بعد ایم ساسپتال بھی گیا شوشمہ جی نے انتیم سمی میں بھی اپنے یہ بات کہی کہ جو ڈاکٹر شامہ پرساد مکھے جی نے اس یوہ وستہ میں اپنا منتری پتی آکے یہ کہا تھا ایک دیش میں دو سمویدھان دو پردھان دو پردھان نہیں چل سکتے آج ہماری سرکار نے موڈی جی کے نیتر تب میں اس کو پورا کرنے کا کام شاہی شوشمہ جی اور انت میں میں تنا کہوں گا وہ شوشمہ جی اور وہ ارون سکار وہاں پر تھی جب پرچی جنگری کو میرے ساتھ جی میں جال دیا گیا تھا اپراد کے والی تنا تھا کہ جمہو کشمیر میں ترنگا جھنڈا فرانے کی بات کرتے تھے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ستے سے پرے ہے اگر مجبوطی بھی وہاں پر کہیں آئی ہے اور وکاس بھی ہوا ہے تو پچھلے چار برشن بہت بڑا بدلات دیکھنے کو ملا بہت بہت بہت